ڈیئر سٹوڈانٹس اسلام علیکم بچوں کل ہم نے پڑھا تھا فیل کی قسمیں کائنٹ صاف ورب تو آپ کو یاد ہے اس میں فیل کی زمانے کے لحاظ سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں جی ہاں آپ بتائیے جی جی ہاں تین ہیں بلکل تین ہیں فیل ماضی فیل حال فیل مستقبل تو میں آپ کو جملے بتاؤں گی آپ مجھے بتانا یہ کون سا جملہ ہے سجاد گیا اشرف پڑھتا تھا انہی سویا ہوا تھا ان جملوں میں گیا پڑھتا تھا سویا ہوا تھا کیا ہیں بتائیے جی ہاں بیٹا آپ بتائیے جی ہاں بلکل فیل ماضی ہیں کیا ہیں فیل ماضی تو اسی طرح آپ کو فیل حال کبھی پتا ہوگا اور فیل مستقبل کبھی تو آج ہم پڑھیں گے تعداد کے لحاظ سے اسم کی قسمیں نمبر تو تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں دو واحد اور جمع یعنی سنگیولر اور پلورل واحد سنگیولر اور کسے کہتے ہیں وہ اسم جو صرف ایک چیز یا شخص کے لئے استعمال کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں واحد یعنی کہ ایک لڑکا ہے ایک بچہ ہے ایک کرسی ہے ایک دوات ہے ایک کاپی ہے ایک کلم ہے یہ کیا ہیں سنگیولر ہیں اب کیا آگیا جمع یعنی پلورل وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں یا اشخاص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے جمع جمع ون ای نمبر ڈینوٹس مور دین ون تین اور پرسن ایڈس کال پلورل ایکزیمپل لڑکے بچے کرسیاں دواتیں کاپیاں کلمیں یہ کیا آگیا ہمارے پاس جمع جیسے ہمارے پاس آیا تھا واحد لڑکا واحد اس کی جمع کیا آگی لڑکے یہاں پہ آیا تھا بچہ اس کی جمع کیا آگی بچے کرسی آئی تھی اس کی جمع کیا آگی کرسیاں دوات آئی تھی اس کی جمع کیا آگی دواتیں کاپی آئی تھی اس کی جمع کیا آگی کاپیاں کلم آئی تھی اس کی جمع کیا آگی کلمیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھا گیا ہوگا یہ والا جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا تیداد کے لحاظ سے اسم کی قسمیں تو مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ پورا آگیا ہوگا تو آپ کو ایک تو یہ یاد کرنا ہے واحد اور جمع اس کی جو یہ definition ہے اس کی یہ آپ کو یاد رکھنی ہے اور دوسرا آپ کو یہ جو واحد جمع ہیں یہ یاد بھی رکھنے اور اپنی نوٹ بک بر لکھ کے رکھنے ہیں تو ہمارا ٹاپک جائیں پہ ہتم ہوتا ہے اللہ حافظ